ہیلو ڈیئر، بیلکم اونس اگن، بہت بہت شوگت ہے، کیسے ہیں آپ، امید کرتے ہیں، ہولی بہت بڑھیاں رہی ہوگی، رنگ اگر تیوہار آپ نے جمگر کے منایا ہوگا، لیکن بہت بہت شب کامنا ہے، ہولی بیتنے کے بعد ہولی کی پھر سے، اور امید کرتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس بھی آپ لوگوں کے لیے رنگین ہو جائے، کہیں نہ کہیں نہ جس سفل ہو جائے، کہیں نہ کہیں جواب مل جائے، ٹیچنگ کی آپ کو جو ہے، اور اسی سب کامناوں کے ساتھ ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن، ڈیری بیٹیو اور اینڈیگلز، جو کی سنکھنات کا تیشوما بھاگ ہے، ٹھیک نا، سنکھنات 22 میں آپ نے جو ہے پڑھا تھا اس میں، ڈیری بیٹیو، پارچیل ڈیری بیٹیو، اسی طریقے سے انٹریگلز میں ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ دونوں، تو پھر سے یہی پروسیس ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ابھی کئی ٹاپ آٹ چلے گا، تو آج ہم لوگ اسی کی شروعات کریں گے، ٹھیک ہے، تو چلیے ڈیر، آج آتے ہم لوگ ایک ایک کر کے کوششن میں کیے رہا، کوششن نمبر ون، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ ڈیرش میں تو گلر ہو جا رہا ہے موسیقی 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 سمجھے دیکھے سائن کے ڈریبیٹیو آپ سمجھ رہے ہیں سمجھے کاس X پلس Y ہوگا X پلس Y کا جب آپ کریں گے تو 1 پلس DYDX ہو جائے گا X کا 1 DYDX بنا لاغ کا جب کریں گے تو 1 اپان X پلس Y ہوگا اور پھر X پلس Y کا کریں گے تو وہی پروسس 1 پلس DYDX پلس Y چلی کو دے گا اگر کوئی بیلو دی ہوئی ہے ڈی وی ڈی ایکس کی بیلو اس پوائنٹ پر نکال یہ تو آسان ہو جاتا ہمارے لیے ہم وہی پر بیلو رکھ دیتے اس میں سے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس میں سے تو پھر ڈی وی ڈی ایکس سپریٹ کر لیجیے ادھر بھی آپ دیکھ لیجیے ڈی وی ڈی ایکس سپریٹ پورا پورا دکھ رہا ہے اور ادھر بھی دکھ رہا ہے ادھر جو ہے ون سائن کا کاس ایکس پلس وائی ہوا پھر ایکس پلس وائی ہم نے کیا تو بن گیا ون پلس ڈی وائی ڈی اکس ٹھیک سیم کنڈیشن یہاں پر بھی ہم نے لاغ کا کیا تو ون پان ایکس پلس وائی ہو گیا پھر ایکس پلس وائی کا کیا تو ون پلس ڈی وائی ڈی اکس ہو گیا ٹھیک اب جرا سوچئے اگر ہم اس کو کاٹ دیں تو غلط ہو جائے گا بس چھوٹا تھا کوشن تھا لیکن بس یہ ہی غلطی ایک ہو سکتی ہے جدل بازی میں کہ اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کاٹنا وارنا تو نائن تھا اور ایٹھ میں تھا اس کے بعد تو سب میں کامن لے کر کے آپ کو شیٹ کرنا ہے جیسے دو فیکٹر آپ کو نکلیں گے یہاں پر تو جب آپ اس کو ادھر لائیں گے تو یہ بچے گا مائنس ون اپان ایکس پلس وائی اور بریکٹ میں ہم اس کو لے لے رہے ہیں کامن تو ون پلس ڈی وائی ڈی اکس ایکوال ٹو جیرو تو اب یہ جیرو نہیں ہو سکتا ڈی ار کیوں گی یہ کاؤس ہے ایک پان میں ہے تو کوئی چانس نہیں ہے تو یہ جیرو جرور ہوگا ون پلس ڈی وائی ڈی اکس ایکوال ٹو ٹھیک ہے نا میں لکھ دیتا ہوں بھی کاؤچ کاؤس ایکس پلس وائی مائنس کیوں گی ایکس پلس وائی وان اپان ایکس پلس وائی کے کبھی نہیں اتنے ہوتا بھائی کاؤس ایکس ایکوال ٹو کیا ہو جائے گا؟ منصو یہ اینسر ہو جائے گا دی بائی ڈیکس اقول ڈو منصو یاد رکھئے گئے میں یہاں پھر سے Brief спас تک جائے رہا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہיא کاس ایکس اقول ڈو وان بائی ایکس آ جائے کبھی نہیں ہوتا نا ہوشبل ہی نہیں تو پھر یہ 0 نہیں ہوگا تو یہ والا پارٹ 0 ہو جائے گا ٹھیک یہ 0 نہیں ہوگا تو یہ والا پارٹ 0 ہو جائے گا ٹھیک یہاں دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ایکس کی پاور ٹو ایکس تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس ٹو پاور ایکس کا ہول سکوائر مائنس ٹوائس ایکس ٹو پاور ایکس یہ ہو گیا کارٹ وائی ہو گیا اگر ہم کارٹ اسکوائر وائی ایڈ کر دیں ٹھیک نا تو پھر مائنس بھی کر دیں تو اس سے ہمیں بینی فیڈ یہ ہو جائے گا کہ ہمیں سیپریٹ نا کرنے کی بجائے ہمیں فیکٹر ایک perfect یس کوائر مل جائے گا مائنس کا ہؤر کہ ہول سکوائر یہ ہو گیا ان دونوں کو اسے کارٹ سکوائر وائی مطلب ون پلس کا توسکر سکوائر ہو گیا یہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے نا ڈیار اب اگر آپ چاہیں تو x to power x minus cot y equal to plus minus cos y یہ ہو جائے گا یہ سیمپل فارم بن گیا اب اس کو ادھر لے چلتے ہیں x to power x equal to کتنا ہو گیا cot y plus minus cos y ٹیک ہے نا لیکن y dash 1 پہنچ رہا ہے to 1 پر value اس کی positive ہی آپ لے لی جائے ٹیک ہے نا اب اس کا differentiation کر دیجئے بس اس طریقے سے بنانے میں تھوڑا سا ایک بڑی ہاں سا ہو گیا سیمپل سا پارٹ بن گیا perfect square آپ نے بنا دیا cot square add گیا minus گیا تو perfect square بن گیا جب بنا تو perfect square سے پھر square root لے لیے تو یہ بن گیا اب x to power x کا derivative کیا ہوتا ہے ٹیک ہے نا ڈیار x to power x کا derivative بلکل سیمپل سا condition ہے ہمیشہ یاد رکھی x to power x ہی ہوتا ہے 1 پلس لاغ x ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کدھر جب آپ کریں گے تو یہ دیکھئے d y dx اس کے ساتھ بھی آئے گا اس کے ساتھ بھی آئے گا تو cot کا کیا ہوتا ہے minus cos x square cos x square y اور into d y dx ٹیک ہے نا یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد plus minus cos x ہو جائے گا minus تو minus c کے ساتھ add ہو گیا cos x y into cot y اور into d y dx یہ ہو جائے گا یہ value بنے گی اب question میں کہہ رہا ہے کہ y dash 1 نکالی ہے تو at x equal to 1 جب آپ دیکھ لیجے جیسے ہی آپ x equal to 1 یہاں رکھتے ہیں تو یہ 1 ہو جائے گا 1 کا اسکار تو 1 ہی ہوگا یہ 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ ہو جائے گا cot y ٹھیک ہے نا اور یہ minus 1 تو وہ 1 اور یہ 1 کٹ گیا تو سیدھے جو ہے آ جائے گا at x equal to 1 cot y equal to 0 اس کا مطلب ہے کہ پھر y equal to pi y2 ہونا چاہیے تو y equal to pi y2 آپ کو رکھنا ہے اور x equal to 1 رکھنا ہے تو put کر دیجئے x equal to 1 ٹھیک ہے نا اور y equal to pi y2 تو x equal to 1 دکھا تو log 1 0 یہ 1 آ جائے گا یہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 1 ہو جائے گا تو یہ ادھر کیول 1 بچا ادھر cot x square 90 رکھیں گے تو minus 1 آ جائے گا اور ادھر cot y یہ 0 ہو جائے گا یہ پورا part 0 ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس آ جائے گا dy dx equal to minus 1 آ جائے گا dy dx equal to minus question 2 یہ complete ہو گیا یہ بھی ایک بہت اچھا question تھا اور ایک ہم نے اچھے concept کے ساتھ بتایا ہے ایک اچھے trick کے ساتھ کہ جسے جلدی ہو جائے آپ ایسے بھی کر سکتے تھے dy dx solve کرتے رہی آپ نکال یہ پھر بعد میں کام لیجئے تب بھی ہو جائے گا لیکن بڑا ہوگا next میں آج idea اگلا یہ question d2x dy2 جب ایسا کوئی question نکالنا ہو اس کا الٹا بھی ہوتا ہے dx ٹھیک ہے نا اس کا الٹا بھی ہوگا d2x dx sorry یہ بھلا d2i dx2 ٹھیک ہے نا یہ d2x dy2 ہے اور یہ d2i dx2 یہ ہو جائے گا تو پھر حال ہمیں اس کو نکالنا ہے اس کا بھی انسر ہم سامنے لکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ dx dy کو ہم جب یہ لکھا x اوپر ہے تو یہ لکھئے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں dy dx کا whole inverse دیکھ سکتے ہیں ریسی پرکل کریں گے بھائی differentiation آپ تب ہی کر پائیں گے جب تک آپ جو ہے differentiation تب ہی کر پائیں گے جب تک equation نہ ہو کوئی function نہ ہو تب تک کیسے کر پائیں گے function ہو یا پھر equation ہو کوئی نہ کوئی تو بننا چاہیے تو یہاں پر ہمارے پاس direct ایسے پہنچ لیا تو ہمارے پاس کچھ تو ہے نہیں کس کا current differentiation تو ہم کیا کریں گے اسی سے بنا لیں گے ایسا اب double derivative کریے تو یہ ہمیں ترنت مل گیا یہ دیکھیں یہ ترنت مل گیا یہ ترنت ملا اب یہ minus 1 باہر لے آئیے dy dx ہو گیا یہ whole power کتنا minus 2 ہو جائے گا اب اس کا differentiation کریے chain rule تو ہم کس کے respect میں کر رہے ہیں y کے تو یہ ہو گیا dy dx ٹھیک یہ لکھ دیا ہم نے اب جب اور سے دیکھیں یہاں پر آپ یہاں پر یہ y ہے y کے respect میں کر رہے ہیں لیکن یہاں تو x ہے تو possible ہی نہیں تو جب possible نہیں ہے تو اس کو change کر دیں گے minus dy dx کا whole square minus میں کریں گے اس میں یہاں پر d dx کر دیں گے اور dy dx ہو جائے گا اب x x کا respect میں بڑے آرام سے کر لیں گے تو اوپر ہم نے dx کا divide یہاں کیا ہے تو multiply بھی کریں گے اور dy یہ بچ گیا بس اب یہ d2 بن جائے گا اور یہ والا اگر ہم اس کو الٹا کر دیں تو یہ بن جائے گا تو minus 3 ہو جائے گا تو minus dy dx whole power minus 3 اور into d2 i dx 2 یہ آگے گا یہ answer ہو گیا تو اگر آپ چاہیں تو یہ دھان رکھئے اگر اوپر x ہے تو x کا الٹا رکھ دیجئے d2 i dx 2 same u والا الٹا رکھ دیجئے y x بدل دیجئے وہ ایک اور اسی کے الٹے میں whole power minus 3 رکھ دیجئے تو answer ہو جائے گا یہ answer ہو گیا d والا answer ہو گیا اب ہم نے کہا ایسے آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بنا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں y ہے to minus v رہے گا to dx dy whole دی 2 x dy 2 یہ اس کا answer ہو جائے گا یہ لیجئے ہم نے دو answer دو نو کرا دی ہے کرنا اسی طریقے سے بلکل بس اسی جگہ خاص ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ equation کی شروعات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس جگہ رکھنا ہوگا کہ یہ دین ہے تو question تور بن جائے گا ٹھیک ہے ڈیا اب آج آتے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے x equal to t cos t ہے اور y equal to t plus sin t ہے تو d2 x dy 2 نکال 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 پہلے تو dx dt نکال لیے تو 1 2 second سے کرنا پڑے گا ہمیں t کا 1 ہو گیا ٹھیک نا t کے respect میں کر رہے ہیں ٹھیک ڈیان رکھئے گا اس کو تو cos t ہو گیا پھر دوبارہ cos t dx dy چاہیے وہاں پر لکھا ہے تو یہ ویلو پر رکھئے cos t minus t sin t اور اپن 1 plus cos t 1 plus cos t یہ ہو گیا اب یہ value آگئی اب اس کا double differentiation کرنا ہے لیکن کیا simplify ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ اگر simplify ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر بیسے کری دیں گے اس کو تو مجھے نہیں رکھتا کہ simplify یہ ہو پا رہا ہے کیونکہ ڈھر t ہے یہ t نہ ہو سکتا ہے کچھ کوش کرتے اس میں سے بن جاتا لیکن t کی وجہ سے problem کھڑی کر رہا تو نہیں ہو پا رہا تو no problem ڈبل ڈیری بیٹیو نکال دیجئے اس کا تو d2 x d y 2 یہ equal to ہو جائے گا پہلے 1 plus cos t آپ نے رکھا اور اس کا differentiation کیا تو cos کا ہو جائے minus sin t اب یہ first end second سے کرنا ہوگا تو 1 کریں تو sin t بچے گا یہ ہو گیا اب اس کے بعد minus اب اس کو ایسے لکھ دیجئے cos t minus t sin t اور 1 plus cos t کریں گے تو 1 قدر 0 تو minus sin t آ جائے گا اور بس ڈالی اس میں بڑا مت سمجھ بڑا ہے بڑا کچھ بھی نہیں ہے جب لکھیں گے پورا تو اپنے آپ سمجھ جائے گا یہ ہو گیا یہ value اتنی پوری بن گئی ٹھیک نا numerator upon denominator سے by d dx ٹھیک نا f upon g سے اس کا use کیا گیا آپ question میں کہہ t equal to pi by 2 رکھ دیجئے تو جرہ دیکھئے یہاں پر t equal to 90 آپ نے رکھا تو 1 ہو جائے گا یہ 0 ہو جائے گا تو 1 بچے گا کوئی دکھت نہیں سمجھ سے ڈھر 1 بچا ادھر 90 0 ہو جائے گا اور sin 91 ہو جائے گا ٹھیک نا تو ادھر 1 بچا یہ 0 ہے تو پورا 0 ہو گیا ادھر 1 بچا ادھر والا پارٹ ادھر والے پارٹ میں cost 0 ہو گیا ٹھیک نا یہ cost 0 ہو گیا ٹھیک نا اور ادھر تو اب اس میں جو ہے یہ 0 ہو گیا یہ 1 ہو جائے گا ٹھیک نا اس جگہ 5 2 بچے گا پلس کا 5 2 ٹھیک نا لیکن یہ بالا پھر مائنس کر دے گا تو یہ مائنس اور یہ مائنس تو already پلس ہو چکا تو پھر پلس کا ہی مائنس کا ہی پائی بائی ٹو بچ جائے گا کیونکہ یہ بالا مائنس اس کے دی دی وائی ٹو کتنا آگیا at t equal to پائی بائی ٹو مائنس ٹو مائنس پائی بائی ٹو یہ آگیا تو مائنس کو ہم لے لیجے تو 4 پلس پائی اور اب آن میں 2 یہ آنس ہو جائے گا تو ایسے پیرامیٹر کوششن بھی آپ کو ایکزام میں ملے گا جرور ملتا دیا اس میں اسے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں جرہا next question کو اگلا question یہ رہا اس میں کہہ رہا ہے کہ f x equal to g x ہے اور g x equal to minus ہے ہمارے پاس دو relation ہے ایک ہے کہ f x equal to g x ہے اگر اس ہی کا double derivative کر دیں تو یہ ہو جائے گا g x equal to minus f x ہے یہ دوسرا relation ہے اس کا u یہاں کر لیتے ہیں تو f double x equal to ہو جائے گا minus f x یہ تیسرا بن گیا اب ایک چیز کر دیں اگر یہاں پر multiply کر دیں اگر ہم یہاں پر multiply کر دیں کس کا multiply by f x کیوں کیونکہ جب تک integration نہیں کریں گے تو f کیسے نکال یں گے indication کر نا ہوگا تو کچھ ایسا بنایا جائے تو جیسے ہی آپ نے f double x لکھا into f x کیا minus f x لکھا اور into f x کیا اب اس کے بعد جیسے ہی آپ into لگائیں گے sorry integration لگائیں گے dx یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اگر f x کو t مانتے ہیں تو f double x dx equal to dt ہو جائے گا اگر آپ نے let کیا f x equal to t تو f double x dx کی جگہ پر dt ہو جائے گا یہ پر بھی دیکھیں اگر آپ نے f x f equal to f equal to اگر آپ نے v let کیا f x dx equal to d b ہو جائے گا تو کل ملا کر کے بڑے آرام سے کیول یہاں پر بچ رہا ہے کیا f x کا whole square upon 2 اور f x کا whole square upon 2 یہ بچ رہا ہے integration اس x whole square upon 2 ہم نے direct کر دیا کیونکہ ہم لکھ دیا ہے کہ t اور b مان کر لیں گے بعد میں t square y 2 بنے b square y 2 بنے گا تو ہم جو مانے وہ ہی رکھ دی رکھ لکھ دیا کہ جس آپ دیکھ سکتے اس کو اب اس کو ادھر لے آ رہے ہیں یہ minus بھی ہے تو یہ ہو گیا idea f x ka whole square upon 2 اور equal to c بچائے در کیونکہ c ضرور integration میں کریے گا c ضرور رہی ہے کہ c c کی value ہی خاص بتاتی ہے answer اب یہ دیکھ f x equal to کیا لکھا ہے یہ لکھا gx اس جگہ gx کر دیجئے تو gx ڈیس کا محول سماپ ٹھیک نا upon 2 plus f x whole square upon 2 equal to c یہ آگیا اب question میں کچھ value لکھ ہے f equal to 4 ہے اور g2 equal to v4 یہ f 2 کا مطلب g2 ٹھیک تو یہاں پر رکھ دیجئے x equal to 2 رکھیں گے تو 4 کا square 16 آجائے گا 16 آجائے گا تو 8 16 ٹھیک نا یہاں پر دوسرے page میں کر دیتا ہوں میں یہاں پر تو جگہ نہیں ہے at x equal to 2 تو f2 کا whole square upon 2 plus g2 کا whole square upon 2 equal to c تو یہ ہو گیا 4 square upon 2 plus 4 square upon 2 equal to c تو c equal to 8 آگیا 16 آگیا ٹھیک ہے نا یہ آگیا اب آپ کے پاس بچ گیا کتنا اب آپ کے پاس f square x وہ ہی ہے whole square g square x equal to 2 2 ہے c 16 آگیا 32 ہو گیا یہ constant آ رہا ہے دیکھ ھے 16 ھے ہمارے ہمارے پاس آ جائے گا کتنا c square theta plus یہ دیکھئے اس کا square کر رہے ہیں cos square theta دونوں کو into کریں گے تو دونوں just opposite ہیں ایک دوسرے کی تو minus 2 بچے گا minus 2 تو x square تو ھے plus 4 کر دیجے ٹھیک ہے نا تو x square plus 4 کی value آ جائے گی وہ ہو جائے x square theta plus cos square theta اور plus 2 یہ بن گیا ٹھیک تو اگر آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ x square theta plus cos square theta ka whole square ہے x square theta x theta plus cos theta ka whole square بھی ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اتنے میں پھر آگے دیکھا جائے کچھ کرے گا کرے گا تو dx d theta تو sec theta کا differentiation کیا ہوتا ہے sec theta کا ہو جائے گا sec theta into tan theta اور minus cos theta کا differentiation plus sin theta ہو جائے گا یہ بن جائے گا اب اسی طریقے سے d y d theta کی بات کریے تو n لکھا ہوا ہے تو پہلے n آئے گا اور sec to power n minus 1 theta بنے گا پھر اس کے بعد sec theta کا کریں گے تو sec theta into tan theta ہو جائے گا اب اس کے بعد آجائیں گے minus n cos to power n minus 1 theta پھر cos theta کا کریں گے تو minus ہو جائے گا تو یہ plus بن جائے گا اور cos theta کا sine theta آجائے جائے گا تو یہ بن گیا یہ دیکھیں sec theta اگر آپ یہ لے آئے power میں تو یہ بن جائے n into sec to power n theta اور 10 theta اور plus یہ پر n cos تو آئے گا نہیں یہ پر لیکن اگر cos divide و multiply کر ن تو یہ بن جائے cos n theta ٹھیک ن اور into sin upon cos کریں گے تو 10 theta ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے بنانا ہوگا آپ کو یہ پر cos divide کر دیجئے تو 10 بن گیا تو cos multiply کر یہ پھر سے ہو گیا اب اس میں 10 theta n theta common دیکھ رہا ہے آپ کو جیسے n theta common دوسرے page میں تو dx d theta کا مطلب ہوگا dx d theta کتنا ہے dear 6 theta into 10 theta 6 theta into 10 theta plus sin theta تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں 10 theta अप आप में cos क divide और multiply कर रहे है ये बन गया ठीक d y d theta d d d theta में क्या बना हमारे पास n sec to power n theta n sec to power n theta into 10 theta plus cos to power n theta into 10 theta n भी है ठीक नब अब आपको क्या करना है आपको d y d x चहिए तो d y d x जब आप निकालेंगे d r तो ये वाला पार्ट उपर कर दीजिए तो n 10 theta common ले आ रहे हैं आप तो बच रहा है sec to power n theta plus cos to power n theta ये बच रहा है अपान में यहां शो देखिए 10 theta common ले आ रहे हैं आप तो बच रहा है sec theta और plus 10 theta sorry cos theta cos theta ये बच रहा है तो ये तो cancel हो गया अब हमारे पास d y d x आ चुका है ठेक न ये d y d x आ चुका है d y d x की value हमारे पास है d y d x की value हमारे पास है sec to power n sec to power n theta plus cos to power n theta और अपान में sec to sec theta plus cos theta ये value हमारे पास d y d x की आ चुकी है और x square plus 4 भी हमारे पास कितना आया है x square plus 4 भी हमारे पास है sec theta plus cos theta का whole square ठीक न 6 theta plus cos theta का whole square ये देखे ये रहा 6 theta plus cos theta का whole square ये रहा अब इसका whole square कर दीजे ये बाला इसके साथ multiply करिए ठीक ना x square plus y square x square plus 4 की value ये रखी और d y d x का whole square कर दीजे अब आपको निकालना है x square plus 4 और d y d x का whole square ये देखे जैसे whole square करेंगे तो ये whole square आ गया ठीक नहीं ये वाला भी whole square बन्दा है तो ये cancel हो गया तो सीधे-सीधे answer आगया d r केतना आजाएगा n square और y square plus 4 ये इसका answer बन जाएगा ये देखे जैसे square करेंगे तो ये भी शाथ में रहागा square तो ये तो cancel out हो गया ये बन गया y square plus 4 same चीज़ भी बनेगी बिल्कुल क्योंकि तो इस तरीके से आपको कर देना है बढ़े आसान तरीके से बिल्कुल simple way में हाँ n equal to अगर आप चाहें तो टू लेट कर लीजे और फिर निकाल लीजे तब भी आजाएगा तो वो भी हम बहुत बार ऐसे question बताएं आप बिल्कुल कर सकते हैं अब आज एडियर next question जब भी कोई functional relation ऐसा लिखा हो ठीक ना जब भी कोई functional relation ऐसा लिखा हो इस तरीके से कोई भी तो फिर तुरंत आप इसका यूज करेंगे first principle का limit h tends to 0 f of x plus h और minus fx और अपान में यह करेंगे अब जहाँ y लिखा है जहाँ y लिखा है उस जगे h रख देंगे तो बन गया fx plus fh उस relation का पहले relation का यूज करेंगे आप तो f dash x बन जाए गडिया limit h tends to 0 हो जाएगा ठीक ना यह ध्यान दखिएगा जब भी ऐसा लिखा होगा तो f dash x से शुरुवाद करेंगे और जैसे शुरुवाद करेंगे तो उस relation में y रख देंगे तो x plus h होगा तब ही बनेगा ऐसे नहीं तो जैसे x plus h होगा तो आगे वाला relation y की जगे h रख के यहाँ पूट कर दीजे तो f x plus f h minus f x फर्मूले में ही है वो और अपान h तो यह cancel हो जाता है जब यह cancel होगा तो जो आपके पास बच रहा है वो h बचेगा f h लेकिन f h में कुछ होड जरू लिखा होगा यह देखे यह लिखा है तो जहाँ x है यहाँ h रख दीजे तो h square g h हो जाए गई है ठीक है ना h square g h और अपान में h यह cancel हुआ अब जैसे limit 0 करेंगे आप तो पूरा 0 आजाएगा क्योंकि g x continuous भी बोला है g x continuous कह रहा है इसका मतलब है इसकी value exist कर रही होगी कोई ने कोई finite value होगी तो 0 के साथ करने पर 0 हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि f dash x की value पहुच रहा है वो कितनी होगी 0 होगी इसका मतलब यह constant function भी होगा अगर उस तरीके से देखा जाए तो जब f dash x equal to 0 आ जाता है तो अगर question में लिख करके आता कि क्या कौन सा function होगा तो आपको बताना होगा कि यह constant function होगा ठीक है ना अब आजाएगे next question पर आईए अगला question देखे हमारे पास क्या लिखा है f x equal to log 2 minus sin x यह है और दूसरा g x equal to g x equal to f of f of x है मतलब यह कि g x equal to हमारे पास कितना है x की जगे पर यह पूरा रख देंगे इसकी जगे पर यह पूरा रख देंगे तो पहले तो mod लगेगा log 2 होगा minus sin होगा और x की जगे पर यह फिर से पूरा mod log 2 sin x log 2 log 2 और sin x यह हो गया x की जगे पर इसकी जगे पर अब इसके बाद whole mod तो लगेगा ही लगेगा यह बन गया अब यह जो पूंचा है उसको निकालना है ठीक है ना कि डिफ्रेंशिशन इसका क्या होगा जी डैस जीरो क्या होगा ठीक है ना तो अगर हम x equal to 0 कर दें तो यह बाला part 0 हो जाएगा तो sin log 2 बचेगा ठीक है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बचेगा sin log 2 बचेगा जब x equal to 0 कर देंगे तो g 0 की value आ रही है लेकिन यह कहीं पूंच नहीं रहा है तो g dash x पूंच रहा है g dash 0 पूंच रहा है तो 0 पर यह value आ क्या रही है पहले यह तो देख लीजे तो जब 0 रखेंगे तो log 2 से छोटा आ रहा है यानि यह positive आ रहा है तो modulus को gap कर दीजे यह भी modulus gap यह भी modulus पूरी तरीके से modulus gap कर दीजे क्योंकि आपको i x equal to 0 निकालना है i x equal to 0 तो modulus को बिल्कुल finish करिए आप तो यह हो गया sin log 2 minus sin x बस यही इस question में बहुत ही खास point यही है कि 0 पर निकालना है तो 0 sin 0 रखने पर यह positive आता है ठीक ना यह बाला at x equal to 0 पर क्याएगा f x equal to modulus हट जाएगा और log 2 minus sin x यह बनेगा ठीक ना जब x tends to 0 करीब जा रहा होगा तो 0 पर positive आ रहा है हमने अब differentiate करिए तो जब differentiate करेंगे तो g dash x हो गया और g dash x में log 2 तो 0 हो गया ठीक है ना sin का हो जाएगा cos तो minus cos log 2 तो रहे गई लगेगा और minus sin x भी रहे गई रहेगा दुबारा इसका करेंगे तो log 2 0 हो जाएगा और यह minus sin का minus cos x आ जाएगा तो cos 0 की value cos x आ जाएगा तो cos 0 की value 1 हो जाएगी sin 0 0 हो जाएगा तो cos log 2 आ गया minus cos log 2 यह डियत एंसर हो गया g dash 0 equal to ठीक है ना g dash 0 equal to यह एंसर हो गया बहुत बढ़ी हैंसा बस एक यही पहँचान थी इसकी और हमने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि सबसे पहला काम होता है कि modulus अगर दिया है तो उसको हटाईए integer अगर दिया है तो उसको हटाईए यह दोनों चीज़ें हटाने के बाद फिर बढ़े अराम से करेंगे तो फिर अच्छी तरीके से question बढ़ी हांसा आजाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा देख लिए आप कितनी जल्दी हुआ यह एक अच्छा question भी है इतना हलका question नहीं है बढ़ी हांसा question भी है next question अब यहां log लिखा है log का integration बिल्कुल नहीं होता है तो फिर हम टी लेट करेंगे जब टी लेट करेंगे तो x equal to e to power t आ जाएगा तो फिर dx equal to हो जाएगा e to power dt हो जाएगा इसका मतलब e to power t हो गया और इधर हो गया sin t plus cos t और dt अब आप जड़ा देखिए अगर इसको f t मान लें आप तो यह f dash t हो जा रहा है तो एक property जो होती है indication की वो है e to power x f x plus f dash x और dx equal to क्या होता है e to power x into f x plus c इस form का होता है तो हमें मिल गया वही चीज़ टी भी मिल गया तो answer आ गया e to power t और sin t sin t के differentiation यह है plus c तो बैलू रख दीजे e to power t का मतलब x हो जाएगा और sin t के मतलब हो जाएगा log sin log x और plus c यह answer बन गया डिया x sin log x plus c option c यह answer हो गया चलिए next पर आते हैं अगला question यह रहा यहां देखें कह रहा है कि fx इतना है तो fx आपको निकालना है तो limit y tends to x इसका मतलब y की जगे x रखना है इसलिए आप l hospital लगा दीजे differentiation with respect to y है ना y के respect में ठीक है ना by lh rule तो फिर x constant होगा x क्या होगा constant होगा तो sin square y का हो जाएगा 2 sin y और into cos y और आगे वाला part 0 तो यह कट गया अब y की जाएगे पर एक्स रख दीजे तो fx की value आ जाएगी sin x plus x और upon max यह आ गया अब integration में आ जाएगे तो integration में जब पहुँचेंगे डियर तो integration में 4 हो गया x हो गया fx की value यह रही sin x into cos x और upon max यह x x कट गया ठीक है ना dx हो गया अब इसके बाद 4 बाहर कर लीजे ठीक है ना sin को t मानिए तो cos dx equal to dt हो जाएगा ठीक है ना एक method तो यह भी है यह फिर 2 से divide multiple 2 इससे ले लीजे तो 2 sin 2x हो जाएगा ठीक है ना sin 2x integration क्या होता है minus 2 cos 2x हो जाएगा और अपान में 2 भी आ जाएगा कट गया तो answer आ गया minus cos 2x plus c minus cos 2x plus c यह answer हो जाएगा ठीक है डियर question different था लेकिन बड़े आराम से ऐसे question आते हैं बनाके नए दिये जाएंगे लेकिन simple लहेंगे कठिन नहीं होता भाई अब आजाएगे इसमें बना बनाया दिया है e to power x है तो बढ़ी अच्छी पहिसान है वो देये इधर sin तो sin square x हो गया इधर लेये 2 sin cos x हो जाएगा तो sin 2x हो गया dx अगर आप इसको fx मान ले तो यह f dash x आ जाएगा तो फिर answer हो गया सीदे सीदे e to power x into sin square x plus c एक लाइन का question हो गया यह आते हैं द्यान लगिए प्रीबिएस यह में ऐसे question आते जरूर है e to power x और sin square x हीरा यह answer हो गया ठीक चरियो डियर अब आते हैं हम लोग next question की तरफ अगले question में आ जाते हैं अगला question है यह इस question में आपको x to power 4 दिख रहा है x square दिख रहा है अब अलग-अलग कर दिजे twice one plus x square ठीक है ना one plus x square और इसमें भी twice one plus x square dx तो यह देखें यह बाला part इससे cancel हो गया तो अब यह हो गया one by two one plus x square dx यह अलग-पार्ट हो गया इधर one by two यह देखें x square है तो अगर minus हमने बाहर कामन ले लिया है तो x square बचा तो अगर हमेश्य में plus one कर दें तो minus one भी कर दीजे यह हो जाएगा यह लीजे तो यह तो आप देखी रहें कि one by two हो गया यह x हो गया यह x cube by three हो जाएगा इधर वाले में आई है यह वाला part कटेगा तो इसके साथ बचेगा यह one plus x square ठीक है ना दोनों को अलग-अलग कर दिया हमने तो माइनस one by two x हो जाएगा लेकिन यह जब माइनस इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस one by two 10 inverse x 10 inverse x plus c यह अंसर हो गया अब आप चेक कर दीजिए तो यह one by two x और one by two x तो गैब हो जाएगा ठीक ना यह वाला प्लस 10 inverse x यह बाला बाला पार्ट मतलब इसको मनाइए इसकी डिगरी टू है और इसकी डिगरी फोर है ठीक ना तो जब भी डिगरी ठीक ना डिगरी-अफ-अन्यूम्रेटर ग्रेटर डेटर डिगरी-अफ-दे-अ-प-डिगरी-अ-विडिए-टर हो ठीक ना तो फिर आ� آپ کو کیا کرنا ہے سیدھے سیدھے یا تو ڈیوائیڈ کرنا ہے یا تو ڈین نیومیریٹر کو ایسے بنانا ہے ڈینومیریٹر کی فیکٹر میں نیومیریٹر کو ڈینومیریٹر کی فیکٹر بنانا ہے کہ جیسے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے ٹھیک ہے دیئر اور چھوٹی ڈگری آ جائے یہ آ جائے سیم ایسے کوششن ہے لیکن اس میں ان نون کی ویلو نکالنا ہے اور ان نون کی ویلو جب بھی نکالنا ہوتا ہے تو دو طریقے ہیں یا تو آپ یہاں ڈیفرینسیشن وہاں بھی ڈیفرینسیشن کر دیجئے یا پھر اس کو اس فارم میں سیٹ کر کے انڈیگیٹ کر کے کمپیار کر دیجئے دونوں چیزیں تو جرہاں دیکھیں اگر اس کو بنانا بھی چاہیں تو ایکس سکوائر پلس ون کا ہول سکوائر کر سکتے ہیں ایکس ٹو پاور فور آئے گا پلس ون آئے گا لیکن مائنس ٹو ایکس سکوائر ہو جائے گا تو ایکس سکوائر پلس ون کا ہول سکوائر ہو گیا ڈی ایکس اب مائنس ٹو ایکس اسکوائر اس سے آ رہا ہے تو مائنس ٹو ایکس سکوائر کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ایکس ٹو ایکس سکوائر پلس ون کا ہول سکوائر یہ لیے یہ ڈیر الگ الگ ہو گیا اب یہ تو گائب ہو گیا تو بڑے آرام سے اس کا آگیا لاغ ایکس ٹھیک ہے نا مائنس اب یہاں دیکھیں یہ ایکس اور ایکس کٹ گیا تو ایکس سکوائر کو تی لیٹ کریں گے یا پھر ون پلس ایکس سکوائر پورے کو تی لیٹ کر لیجے تو ٹو ایکس ڈی ایکس ایکوار ٹو ڈی ٹ ہو جائے گا ٹیک نا تو پھر بچے گا یہاں پر ٹو ایکس ڈی ٹ میں چلا گیا تو ڈی ٹ اپان تی سکوائر آ جائے گا یہ پورا ٹ مانا ہے اپنے اس کا انٹیگیشن ہو جائے گا لاغ موڈ ایکس مائنس ون اپان تی تو یہ پلس ہو جائے گا ون اپان تی مطلب یہ بن جائے گا لاغ موڈ ایکس بھی بن گیا پلس ون اپان ون پلس ایکس سکوائر بھی بن گیا اور پلس سی جب کمپیر کریں گے تو دیکھیں ا کی ویلو اور ب کی ویلو ون بنا گئی ٹیک نا یہاں پر اے ہے اور یہاں پر بی ہے تو پھر ایکوال ٹو بی ون ہو گیا اور بی ایکوال ٹو بھی ون ہو گیا تو انسر آ گیا اس کا ایکوال ٹو ون اور بی ایکوال ٹو ون سی انسر ہو گیا ایسے کمپیر کر سکتے ہیں یا دونوں طرف ڈیپرینشیشن کریں گے تب بھی آ جائے گا لیکن کمپیر تب بھی کرنا ہوگا بعد میں نیچ کوشن آئیے دیار جب ایسا کوئی کوشن دیکھیں ہول پاور میں ایسا کچھ بھی تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے پہلے تو آپ الگ الگ کر دیجئے ایس ٹو پاور تھری بائی ٹو اور ون پلس ایس ٹو پاور فائیف ٹو ہول پاور تھری بائی ٹو اب اس کے بعد ایک ہی کام کرنا ہے آپ کو یہ جو بڑی ڈگری ہے اس کو کامل لینا ہے آپ کو یہ والے پارٹ کو آپ کو کامل لینا ہوتا ہے شمیشے تو جب اس کو آپ کامل لائیں گے تو کیا بنے گا ایس ٹو پاور تھری بائی ٹو اور اپان میں ایس ٹو پاور فائیف باہر کامل آئے گا تو ایس ٹو پاور فائیف انٹو تھری فپٹین بائی ٹو ہو جائے گا اور یہاں بچے گا ون اس کی جگہ اور اس کی جگہ ون اپان ایس ٹو پاور فائیف تو ہول پاور تھری بائی ٹو اتنا کرنا ہوتا ہے اب جڑا دیکھئے اس کو اوپر لے آئیے تو 3 by 2 میں یا پھر اس کو نیچے لے آئیے کوئی دکت نہیں ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو جب اس کو اگر نیچے لانا چاہتے ہیں تو 15 by 2 میں سے minus 3 by 2 minus کریے تو یہ پندرہ میں 3 گیا تو 12 بٹے 2 تو 6 آ جائے گا مطلب یہ بن گیا دی آرہ دی آف شپان x to power 6 1 پلس 1 upon x to power 5 3 by 2 اب آپ لیٹ کر لیجئے جب اتنا بن جائے گا بنے گا ہی وہ 100% تو 1 upon 1 plus x to power 5 equal to t ہو جائے گا تو differentiation کریں گے اس کا تو minus 5 upon x to power 6 dx equal to dt اب یہ دیکھیں minus 5 نہیں ہے بھاگی تو مل رہا ہے dx پان اتنا تو ملی رہا ہے تو minus 5 کو اتھر لے جائیے اور اس کو اوپر لے کر کے آکر integrate کر دیجئے تو minus 1 by 5 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا دی آرہ تی مانا آپ نے تو t کی پاور minus 3 by 2 dt تو minus 3 by 2 plus 1 کریں گے تو minus 1 by 2 آ جائے گا minus 1 by 2 upon میں بھی جائے گا تو minus 2 by 5 آ جائے گا ٹھیک ہے نا minus 2 by 5 اور t کی پاور minus 2 کا مطلب 1 upon root میں آ جائے گا تو root میں لگ دیجئے آپ 1 plus 1 upon x to power 5 plus c یہ آنسر ہو جائے گا اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کون سا بندہ ہے x to power 5 کو اگر ہم اوپر لانا چاہتے ہیں تو root میں ہی رہے گا تو یہ رہا یہ رہا ٹھیک ہے نا اور minus 2 by 5 تو یہاں تو ہے نہیں آ رہا یہاں بھی چیز ٹھیک ہے لیکن یہاں پر root x میں x بہے کے وضع تو وہ غلط ہو جائے گا یہ بہلا تو نانابدیج انسر ہو جائے گا کیونکہ minus میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا minus میں ہی آیا ہے اور minus یہاں پر کسی میں نہیں لکھا ہوا تو پھر انسر ہو جائے گا اس کا نانابدیج اگر یہاں minus لگا دیں تو یہ انسر ہو جائے گا لیکن کیوں لگا دیں نانابدیج میں ہی لکھیں گے اس کو جب ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا چلیے دیار نیکس پر آ جائیے اگلا کوششن ہی رہا اب اس کوششن گجرہ گوھر سے دیکھیں یہ بھی عجیب ہے یہ بھی عجیب ہے کس کو کیا کریں یہ سمچنا ہے انٹیگیشن بائی پارٹ سے ہوگا کیونکہ الگ الگ ایسا دیا ہے کہ ہم سمپلیفائی نہیں کر سکتے نہ ٹی مان سکتے تو پھر یہ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ سائن اس کو ہندے جارور کر سکتے ہیں ہندے ایکس پلس ایکس اور انٹو سائن ٹو پاور نائنٹین نائن ایکس دی ایکس اب اس کے دو بھاگ کر لیجے ٹھیک ہے نا دو بھاگ کریے اس کے تو جب دو بھاگ کریں گے تو سائن اے یعنی ہندے ایکس کاس بی مطلب کاس ایکس اور اس کا ملٹیپلائی بھی کرتے جائیے سائن ٹو پاور نائنٹین نائن ایکس دی ایکس یہ ہو گیا پہلا پارٹ سائن اے کاس بی اگر ہم اس کو فرسٹ مان لیں اس کو سیکنڈ مان لیں اور اس کو فرسٹ بائی پارٹ لگا دیں گے تو لگا دیجئے اس میں سے بائی پارٹ ٹھیک ہے نا تو ہم نے فرسٹ اس کو مانا ہے تو اس کو بیسے لکھئے سائن ہینڈ ایڈ ایکس یہ ہو گیا اب اس کے بعد یہ دیکھئے سائن کو ٹی مانیں گے تو کاس ایکس ڈی ایس ڈی ٹی ہو جائے گا تو ٹی ٹو پاور نائن ٹی نائن ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ سائن ٹو پاور نائن ٹی نائن لکھتے ہیں میں لگتا ہے ہم نہیں تو آپ کنکیوز نہ ہو جائیں سائن ٹو پاور نائن ٹی نائن ایکس کواس ایکس ڈی ایکس یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو ٹی مانیں گے تو کواس ایک ڈی ایڈ ٹی میں چلا گیا تو ٹی کی پاور نائن ٹی نائن کا مطلب ہینڈ اپان ہینڈ ایڈ آ جائے گا مائنس پھر اس کا ڈی ڈی ایکس کریں گے ڈی ڈی ایکس سائن وان ہینڈ ایکس اور انٹو انٹیگیشن سائن ٹو پاور نائن ٹی نائن ایکس انٹو کواس ایکس ڈی ایکس اور اس کے بعد پلس آگے والا پارٹ یہ تو یہ دیکھیں سائن اس کے ساتھ ہینڈ ایڈ ہو جائے گا تو اس کو ویسے لکھ دیجئے اس کو مت کریے گا یہ سوچ کر کے کہ نہیں آپ اس کو کر لے جائیں گے ابھی ابھی اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس میں پھرسٹ ان دل سیکنڈ سے کوئی بنتے نہیں دیکھ دیکھ رہا کاس ہینڈ ایکس ڈی ایکس یہ رہا ہوں اب اس کا انٹیگیشن کر دیجئے تو یہ دیکھیں یہ تو آ جائے گا سائن ٹو پاور ہینڈ ایکس اور اور انٹو سائن ہینڈ ایکس یہ آ جائے گا ٹھیک نا یہ ہی انسر دیکھ رہا ہے کیا کہیں یہ نہیں یہ بھی نہیں یہ والا لیکن اس میں تو کاس ہے ٹھیک نا کوپر والا وہ دیکھ رہا ہے اگر آگے والا سب کٹ گیا تو تو اب یہاں پر یہ تو انٹیگیشن ہو گیا ادھر والا ادھر والے میں یہ دیکھئے تو سائن کا کریں گے تو کاس ہو جائے گا کاس ہینڈ ایکس آ جائے گا اس کے بعد ہینڈ ایکس کا کریں گے تو ہینڈ باہر آ جائے گا ایکس کا ون ہو جائے گا اب ادھر والے میں یہ ٹھیک نا سائن کا ہم نے کر دیا سائن ہینڈ ایکس پھر ہینڈ ایکس کا کریں گے تو ہینڈ باہر آ گیا ادھر سائن کا کریں گے اس والے پارٹ کا تو وہ ہی آئے گا سائن ٹو پاور ہینڈ ایکس سپان ہینڈ ایکس تو یہ دیکھئے یہ ہینڈ اٹھو کٹ گیا اس سے اب یہ جو مائنس میں بیلو لکھی ہوئی ہے وہ ہی بیلو وہاں لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ پورا کا پورا کینسیل ہو جائے گا اگر آپ کو ایسا ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے بس تھوڑی سی سمجھداری سے اس کو کرنا تھا کہ انڈیگیشن بھائی پارٹ کرنا ہے لیکن اگر کچھ بریک کرتے نہیں بندہ تو یہی اے پلس بی سے توڑ دیجئے بس اس کو بریک کریے سائن اور سائن اے پلس بی سے توڑنے کے بعد بس پھر آپ یہ دیکھیں ان میں سے جب بھی کبھی انڈیگیٹ کر رہے ہوں اگر آپ کو ایسا ملتا ہے جو جلدی سے انڈیگیٹ نہیں ہو رہا تو اس کو کوش سمجھ کے لیے چھوٹ دیجئے پہلے جو بندہ اس کو کریے انہی میں سے کوئی پارٹ ایسا آ جائے گا مائنس کرنے سے یا پلس کرنے سے جو اگر پلس ہے تو مائنس والا آئے گا مائنس ہے تو پلس والا آ جائے گا اور کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے وہ ایسے کئی کوششن میں آپ کو ملے گا یہاں دیکھئے اس انڈیگیشن میں دیکھیں جب ھنٹیگیشن بائی سپسٹیوشن کتنے طریقے کا ہوتا ہے کچھ میں ایسا ہے کہ کامن لینے کے بعد بنتا ہے جیسے ابھی اپنے کامن لینے کے بعد دیکھا کہ تی والا بن گیا ٹھیک ہے نا تو into divided plus minus common کسی بھی طریقے سے substitution بن سکتا اور بہت important role ہے اس کا تو یہ دیکھئے جیسے e to power x کا e to power x کریں تو لیکن اوپر ہے نہیں sin x کا differentiation تو ہے cos x x کا differentiation تو ہے 1 اس کا دونوں کا ہے اس کا نہیں ہے تو e to power x ایڈ کر دیتے ہیں چلیے تو جیسے e to power x ایڈ کریں گے تو e to power x یہ cos x اور plus 1 یہ ایک ساتھ ہم نے لے لیا تو نیچے والے کا differentiation ہو گیا اب بچا کیا minus x بچا minus sin x بچا اور e to power minus x بھی کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے نا تو ان دونوں کو ایک ساتھ کر دیجئے یہ لیجئے dx بیلکو simple طریقہ ہے by plus minus e to power x کیوں یہ دیکھ کے پتہ لگا کہ بینہ ٹی مانے تو نہیں ہوگا نا پامنسی بات ہے کہ جب دینوں میں مطلب کھول میں لاکر کہ integration کوئی نہ کوئی فارمولا بننا چاہیے اگر فارمولا نہیں بننا ہے اس کا مطلب وہ integrate نہیں ہوگا یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے نا ڈیر integration ہونا بہت ضروری بھی ہے فارمولا بننا بہت ضروری بھی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ بنا ہمارے پاس تو اب یہ دیکھئے e to power x کا differentiation یہی ہوگا sin x کا differentiation یہی ہوگا x کا differentiation یہی ہوگا یہ x کا differentiation ہے dx یہ پارٹ بن گیا ادھر والے میں دیکھئے e to power x ٹھیک plus sin x اور plus x یہ تو کٹ گیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جب ہم اس کو t مانیں گے e to power x plus sin x plus x equal to t تھی یہ ہو جائے گا e to power x plus cos x plus 1 dx plus 1 dx equal to dt تو یہ ہو گیا 1 upon t اور dt ٹھیک نا 1 upon t dt اور minus یہ تو بن گیا اے سجدہ دے دوسرا ہے تک اے forgetting weak ser یہ پہنچ رہا ہے fx پلس dx پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے نا fx پلس dx پہنچ رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ log fx پلس dx آیا ہے تو fx تو اندر والا ہو گیا اور dxx ہے ٹھیک ہے نا dx کیا ہے x ہے تو دونوں کو add کر دیجئے fx پلس dx یہ fx ہے تو e to power x fx پلس gx question دوسرا پہنچ رہا ہے تو sin x پلس x اور یہ مائنس x تو یہ کٹ جائے گا تو یہ اتنا انسر آ گیا یہ انسر ہو گیا یعنی انڈیگیشن کے ساتھ یہ کئی دوسری چیزیں پوچھ لیا ہے اس نے سے اب آجائے یہ ڈیئر نیکسٹ میں question میں کہہ رہا ہے ہمارے پاس f آف a مائنس x رکھنے پر ہمارے پاس fx ہی آتا ہے تو پھر آئی مانیں گے ہم اور 0 to a کی پروپرٹی کو لگا دیں گے دیکھتے ہی دیکھ رہا ہے وہ یہ equation 1 ہو گیا پروپرٹی لگائیں گے تو 0 to a x کی جگہ پر a مائنس x ہو جائے گا اور f آف a مائنس x dx ہو جائے گا تو یہ ہو گیا 0 to a ٹھیک 0 to a اور یہاں دیکھیں یہاں پر a پارٹ کو الگ کر لیجئے اور یہ fx ہی ہو جائے گا یہ fx ہو جائے گا اب مائنس x والا ادھر کر دیجئے اب دونوں کو ایڈ کر دیجئے فرام 1 پلس سیکینڈ یہ ہی کام کرتے ہی ہیں اس میں سے اور کچھ نہیں ہوتا ڈیگر یہ answer ہو جائے گا یہ 2i i پلس i 2i ہو جائے گا اور یہ پارٹ بچ گیا تو 2i equal to ہو گیا 0 to a اے باہر کر دیجئے اور fx dx ٹھیک نا تو اے کو باہر لے آئیے یہ answer ہو گیا یہ i equal to i equal to a by 2 0 to fx اس طریقے سے اس question کو ڈیار کر لیں گے ٹھیک نا اب آجائیے next question پر ٹھیک next question گیا ہے اس میں سے دیکھئے یہاں پر fx equal to یہ لکھا ہے اور ایک چیز دھیان رکھیے گا log t plus root 1 plus t square یہ کیا ہوگا a jn odd function یہ odd function ہے تو شور ہے کہ جب بھی اس کا integration اور differentiation کچھ بھی کریں گے آپ ٹھیک ہے نا تو پھر وہ کیا بنے گا 0 to x یعنی اس کو differentiation کریں گے تو fx آ جائے گا ٹھیک ہے نا کیاں دیکھئے fx جو ہے fx ہمارے پاس کتنا ہے log t تو t plus root 1 plus t square dt ہے newton leavenes لگائیں گے جب ہم differentiation کریں گے تو یہ آ جائے گا log x plus root 1 plus x square یہ آ گیا یہ odd function ہے ہم نے پہلے لکھ دیا یہ دیکھئے یہ odd function ہے تو یہ تو odd function آ گیا is odd function is odd function جسے x کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ continue کر دیں گے پھر سے اسی process میں ہوگی ڈیر ملتے ہیں پھر ہم لوگ next class میں تب تک کے لیے نمسکر جہین اور بہت بہت سکرم نایف سبی کو